الحمدللہ رب العالمين اصل بات یہ ہے یاد رکھیں کہ فہم جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ حالکہ دیکھیں دعوت علیہ السلام بھی تو نبی ہے اور شان والے پہنے اور اتنا اللہ نے ان کے آواز میں درد رکھا تھا کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اوپر اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے اور جب آپ ذکر کرتے تھے تو اللہ کے سامنے جو پہاڑ ہیں وہ پہاڑ بھی ذکر میں شریک ہوتے جواب دیتے تھے اتنا شان ہے لیکن فیصلہ بیٹے کا زیادہ صحیح ہے تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں نا یہ انعام الہی ہے انعام خدا بندی ہے وہ جس کو چاہیں عطا فرے اسیدہ کا ایک واقعہ حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آیا اصل میں سفر میں تھیں دو عورتیں خدا کی شان ہے دولوں کے بچے جو تھے نا وہ دو دو تین تین دن کے تھے رات کو بھگیارڈ آیا ایک عورت کے بچے کو اٹھا کے لے گیا اٹھی تو بچہ نہیں تھا اور انہیں جلدی سے دوسری عورت کا بچہ اٹھا لیا انہیں کہا خدا کی بندی میرا بندی نہیں تمہارا بچہ بھگیارڈ لے گیا یہ تو میرا بچہ اب جناب اسے لڑائی کر دی ہے یہ نکلا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئے فیصلے کے لئے حضرت دعوت علیہ السلام نے دونوں عورتوں کے بیان سنے خدا کی شان ہی ہے کہ وہ جوٹھی عورت جو تھی نا وہ بڑی تیز ترار تھی انہیں ایسے انداز میں دھواں دھار رونا شروع کیا اور تقریر کی کہ حضرت دعوت بھی بہت اثر ہوگا انہیں کہا بچہ اسی کا یہ اتنا رو رہی ہے کیونکہ جو جو جوٹھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں عادت ہوتے ہیں نا انہوں کو شریف آدمی کو کبھی عدارت میں پیشی پر گواہی دیلی پڑے نا وہ بچہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا گھول جاتا ہے اور جو جو جوٹھے ہیں انہوں کا دراد دلگاہ بھی عدارت کا دل میں رو بھی نہیں ہوتا تو حضرت دعوت نے ان کے حق میں فیترہ کر دیا اس کے حق میں جو جوٹھی ہیں دونوں باہر نکل آئے وہ خوش ہو گئی اور جو صحیح ماں تھی وہ رو رہی تھی آگے حضرت سلیمان مل گیا انہوں نے کہا کیا بات کیوں رو رہی ہے انہوں نے کہا بھارا ہے اس طرح واقعہ ہوا ہے ہم سفر میں تھے اس کا بچہ بھگیار لے گیا اس نے میرا بچہ زبردستی اٹھا لیا اب حضرت دعوت نے اس کے حق میں فیترہ کر دیا جو میں حقیقی ماں ہوں میں روتے ہوئے جا رہی ہوں اردہ نہیں واپس ہو پھر فیترہ کر دیا آئے کہنے کہ اببا جان میں ان کا فیترہ کر دوں انہوں نے کہا کر دو آپ نے خادم سے کہا ایسا کرو کہ جلدی سے تلوار بھی لے کے آئے اور نمدہ چمڑے کا نیچے بچھانے کے لیے بھی جس کو ختل کرتے تھے نیچے چمڑا بچھا دیتے تاکہ خون جو ہے وہ ادھر ادھر نہ پھیلے وہ بھی دیا ہے ایک منٹ میں جلد بادشاہ تھے ایک منٹ میں جلد بھی آ گیا نمدہ بھی اس گیا انہوں نے کہا دیکھو با سنو اس بچے کو اس پر بٹھاؤ اور اس کو باقیدہ نشان لگاؤ درمیان میں اور این درمیان میں تلوار سے دو ٹھکڑے کرو تو ایک ٹھکڑا اس کو دے دو ایک اس کو دے کوئی خالی نہ جائے ہمارے دروازے سے وہ جو حقیقی ماں تھی نا وہ چیخ پڑی اس نے کہا حضرت بھی حربانی کریں بچہ اسی کو دے دیں میرا ہے ہی نہیں میں دعویٰ ہی واپس لیتی ہوں انہیں سوچا کہ بچہ اگر قتل ہو گیا تو پھر مجھے کیا ملے گا اس کا کیا بگڑے گا اس کا تو بچہ ہی نہیں ہے اگر زندہ رہ گا تو کبھی ماں ہوں دیکھتے لوں گی چلو کسی اور کے پاس رہے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ تمہارا ہے تم لے جائے جوٹ بولتی ہو انہوں نے کہا میں چونکہ اببہ نے فیضہ کیا جیل میں ڈال کیا زندگی ختم کر رہے جوٹ بولتی ہو لوگ ان کے بچے اٹھاتی ہو زبردستی تو یہ ایک فاہم ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرما لے